الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلوالعقدت من لسانی یفقہو قولی محترم ناظرین کرام نکاح اور اس کے متعلقات کے بارے میں بہت سارے مسائل پر ہماری گفتگو ہو چکی ہے ہم اپنے ہاں ایک ایسے رسم اور رواج کے بارے میں مختبو کرنا چاہتے ہیں جس کے اندر ہمارا سماج اور معاشرہ مکمل طور سے جکڑا ہوا ہے وہ ہے شادی بیعہ کے اندر جہیز اور بارات کی رسل ہم میں سے جو بھی آدمی سماج میں رہتا ہے اور ایک بیدار طبیعت اور بیدار ذہن اور حساس طبیعت جس کے پاس ہے وہ اس بات کو بخوبی محسوس کرتا ہے اور اس کا وہ اظہار بھی کرتا ہے اپنے سسلے میں بھی دوسروں کے سسلے میں بھی کی ہمارے معاشرے کے اندر پائی جانے والی بڑی خرابیوں میں سے ایک بہت بڑی خرابی جہیز اور بارات کی رسم ہے جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر شادی اور بیعہ ایک مشکل ترین عمر بن گیا ہے اور یہ مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے جن بدین یہاں تک کی صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ویسے بھی زمانے قدوم سے لوگ بچیوں کی ولادت کو کوئی اپنے لیے بائی سے سعادت نہیں سمجھتے تھے لیکن موجودہ صورتحال میں بچیوں کے تئیس لوگوں کے نظریے کے اندر اور زیادہ تبدیلی آئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کے پاس چند بچیاں ہیں بچیوں کی پیدائیس کے بعد سے لے کر کے ہی والدین اس بات کے لیے فکرمند ہو جاتے ہیں کہ اپنی اس بچی کی شادی ہم کیسے کریں گے اور یہاں تک کی بچی کے بچپن سے لے کر کے ہی وہ اس کی شادی اور بیاہ کے لیے سیونگ کرنے لگتی ہیں بہت سارے ماں باپ جو غریب ہوتے ہیں جو مالدار نہیں ہوتے ہیں ان کی حالت تو یہ ہوتی ہے کہ بسا عوقات ان کا گھر بک جاتا ہے جائدات بک جاتی ہے پراپرٹی بک جاتی ہے وہ مقروض ہو جاتے ہیں ایک شادی کرنے کے بعد ایک بچی کی شادی کرنے کے بعد کئی کئی سال تک وہ قرضوں کی ادائی کرتے ہیں اور ہمارے مہاشرے میں اگر کسی کے پاس تین چار کانچ بچیاں ہیں اور وہ ملی کلاس سے اس کا تعلق ہے تو آپ سمجھیں جیے کہ اس کی پوری زندگی اس کی پوری کمائی ان بچیوں کی صرف شادی کرنے میں گزر جائے گی ان بچیوں کی تربیت کرنا انہیں تعلیم دینا اس کے پاس جو دوسرے بھی بچے ہیں ان کے مستقبل کے بارے میں سوچنا اور زندگی کے بہت سارے رجھمیلے ہیں ان کے بارے میں سوچنا تو درکنا اس کی پوری زندگی اسی فکر میں گزر جاتی ہے بچیوں کی شادی کیسے کریں اور یہ محض کی تھی ہے کہ جہیز اور بارات کا رسم و رواد جو ہے ہمارے سماج کے اندر زہر کی طرح سے پھیل چکا ہے جو پورے سماج کو کھا رہا ہے اگر ہم جہیز اور بارات کی جو خرابیاں ہیں یا اس کے جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں سماج پر تمام ناحیوں سے چاہے اقتصادی ناحیہ ہو یا سماجی ناحیہ ہو تمام ناحیوں سے اس کے جو مزیر اثرات مرتب ہو رہے ہیں اگر ہم بیٹھ کر کے ان پر ریسنج کریں ان کا درازہ کریں تب ہمیں اندازہ ہوگا کہ اس رسم و رواد کی وجہ سے ہمارا مسلم معاشرہ کس قدر تباہیوں کی طرف جا رہا ہے اس لیے میں مناصر سمجھتا ہوں کہ جہیز اور بارات سے متعلق مختصر انداز میں ہماری خرید کا کیا نکتہ نظر ہے اسے ہمیں جاننا چاہیے اور میں اس پر آنے سے پہلے ایک گزارش کرنا چاہوں گا اپنی ناظرین سے کہ ہم جو بھی باتیں یہاں پر پیش کرتے ہیں ہمارا مقصد لوگوں کو انٹرٹین کرنا نہیں ہے ہم یہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کو اپنے دین کے بارے میں اپنی خرید کے بارے میں علم نہیں ہے اور لا علی کی وجہ سے اگر آپ کسی غلطی کا شکار ہیں آپ کوئی گناہ کر رہے ہیں تو آپ اسے جانیں اور اسے بچیں ہمارا یہ مقصد ہے اور آپ یہ بھی جان لیں کہ جب تک آپ کو کسی حکم کے بارے میں پتا نہیں ہے اور آپ اس کے سلسلے میں غلطی کرتے ہیں تب تو معفوان ہو ہے آپ کو انشاءاللہ اس پر کوئی گناہ نہیں ملے گا لیکن یہ پروگرام دیکھنے کے بعد یا کسی بھی عالم سے خرید کا وہ حکم سننے کے بعد قان اللہ اور قان الرسول جاننے کے بعد اگر وہ گناہ آپ کرتے ہیں تو آپ پر حجت قائم ہو چکی ہیں پھر آپ سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن آپ کے سامنے یہ دلیل نہیں رہے گی کہ یہ تو کچھیں معلوم نہیں تھا آپ کو بتا دیا گیا تھا اس کے باوجود آپ نے عمل کیوں نہیں کیا اس لیے سامنے کرام آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ آپ یہاں پر ہمارے سامنے بین کی بات سیکھنے اور اس مقصد سے سیکھنے کیلئے آتے ہیں تاکہ آپ اس پر عمل کریں تب ہی آپ کو اس کا فائدہ ہوگا ورنہ یہ پروگرام فقط ایک انٹرٹین کا ذریعہ بن کر کے رہ جائے گا تو آئیے ہم اپنے موضوع پر آتے ہیں کہ جہیز اور باراز سے متعلق ہماری شریعت کا کیا نظریہ ہے ہماری شریعت کا کیا موقع اس سے متعلق اس کو جاننے کے لیے سب سے پہلے ہماری شریعت کا ایک اصول جاننے ہماری شریعت کا ایک اصول ہے کہ آپ کے پاس جو بھی مال ہے وہ مال کسی بھی شکل میں ہو وہ مال صرف آپ کا ہے اس مال پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے سوائے ان حقوق کے جو شریعت نے بتا دیئے ہیں جیسے آپ کے اوپر آپ کی بچوں کا نفقہ واجب ہے آیا جو دوسرے کچھ لوگ ہیں ان کا نفقہ واجب ہوتا ہے یا کچھ دوسرے لوگوں کے بعض حقوق آپ کے اوپر واجب ہوتے ہیں ان چیزوں کو چھوڑ کر کے آپ کے مال میں کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے آپ کی مرضی کے بغیر کوئی آپ کا مال نہیں لے سکتا کوئی آپ کا مال نہیں تھا سکتا اگر آپ کی مرضی کے بغیر ہو آپ سے بغیر حق کے لے رہا ہے تو یہ ناجائز ہے یہ ظلم ہے اور اس کا حساب اسے قیامت کے دن دینا پڑے گا اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے یہ دنیا میں اللہ رب العالمین سے توبہ کرنے سے بھی یہ چیز معاف ہونے والی نہیں ہے اگر آپ نے بغیر حق کے کسی کا مال لے لیا تو یہ ظلم ہے اور اس کے بدلے میں آپ کو قیامت میں اپنی نیکیاں سے دینی پڑیں گے تو یہ ہماری شبیت کا حصول ہے کہ آپ کا جو بھی مال ہے وہ آپ کا ہے اس کو کوئی بھی آدمی آپ کی رضا مندی اور آپ کی رغبت کے بغیر نہیں لے سکتا ہاں اگر آپ اپنے رضا مندی سے آپ جو بھی چاہو جس کو دے سکتے ہو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن آپ کی مکمل مکمل رضا مندی ہونی ضروری ہے اور رضا مندی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انٹرنل یا انٹرنل دباؤ آپ پر نہیں ہونا چاہیے کوئی بھی ایسی چیز نہیں پائی جانی چاہیے آپ کے اردگرد جس سے یہ پتا چلے کہ آپ مکمل طور سے راضی نہیں ہیں آپ کسی مجبوری کی صورت میں پلا شخص کو اپنا مال دی رہے ہیں اگر ایسی طورت حال ہے کہ آپ مجبوری میں اپنا مال کسی کو دے رہے ہیں تو سامنے والے کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو لے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کسی مسلمان کا نفس کسی مسلمان کا مال آپ کے لیے حلال نہیں ہے اس وقت تک حلال نہیں ہے جب تک وہ اپنی مکمل لزا مندی اور تیب خاطر سے اپنا مال آپ کو نہ دے رہے ہیں اب اگر کوئی بھی ایسا دباؤ آپ پر چاہے ظاہری یا باطنی باطنی کسی بھی طرح کا کوئی دباؤ پایا جا رہا ہے اور آپ اپنا مال اس دباؤ کی وجہ سے کسی کو دے رہے ہیں تو سامنے والے کے لیے لینا حرام ہے اگر اس کو پتا ہے کہ یہ دباؤ میں دے رہا ہے یہاں تک اس حدیث کی روشنی میں بعض علماء نے اجمع نقل کیا ہے امت کا کہ اگر کوئی شخص آپ کو گفت دے رہا ہے عام حالات میں اگر کوئی آپ کو گفت دے رہا ہے اور وہ شرم کی وجہ سے دے رہا کہ اگر میں نہیں دوں گا تو سامنے والا کیا سوچے گا میرے گھر آیا ہے اگر میں اس کو کھانا نہیں کھلا دوں گا چاہے نہیں کھلا دوں گا تو کیا سوچے گا تو شرم کے مارے آپ اس کو کھانا کھلا رہے ہیں شرم کے مارے کوئی گفت دے نہیں تو اگر سامنے والے کو پتا ہے کہ یہ حیاء اور شرم کی وجہ سے اپنی ناک کو اوچھی رکھنے کے لیے مجھے دے رہا ہے تو آپ کے لیے لینا حرام ہے تو ہماری شریعت میں مال کے شریعت میں رضا مندی کے متعلق ہماری شریعت کا یہ موقع ہے کہ بگر رضا مندی کے آپ کسی سے چاہ نہیں کی سکتے آپ کسی سے حدیعہ نہیں لے سکتے اب اس حصول کو جاننے کے بعد آپ جہیز اور بارات کا کی جو رسم و رواج ہے آپ اس کو جاننے کی کوشش کیلئے ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ جس کی لڑکی ہوتی ہے اس لڑکی سے ڈیمانڈ کیا جاتا ہے لڑکے کی طرف سے یا لڑکے کے گھر والوں کی طرف سے کہ جب آپ ہمیں اتنا قیش دیں گے یا فلا فلا سامان دیں گے تب ہم آپ کی لڑکی سے شادی کریں گے بھائی لڑکی کی جو شادی ہو رہی ہے اس میں دینا لڑکے کو ہے لڑکے کو مہر دینا ہے لڑکی والے کو کچھ بھی نہیں دینا ہے ہماری شریعت نے لڑکی والے کو ایک روپے کا پابند نہیں بنایا ہے کیوں اس کو دینا ہے دینا لڑکے کو ہے مہر کی شکل میں لڑکی کو اگر لڑکا یا اس کے گھر والے کسی بھی چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں اور کسی دباؤ کی وجہ سے وہ لڑکی کا باپ یا لڑکی کے گھر والے آپ کو کچھ بھی دے رہے ہیں تو وہ لینا آپ کے لیے جائز نہیں ہے کیونکہ کسی کا مات اس کی رضا مندی کے بغیر لینا یہ جائز نہیں ہے بہت سارے لوگ یہاں پر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں لڑکے والے کہ بھائی ہم نے تو کوئی ڈیمانڈ نہیں کیا تھا لڑکی والوں نے خود بخود دیا ہے آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سچائی کے ساتھ بتائیں کہ سماج اور معاشرے میں جو صورتحال ہیں اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لڑکی کے باپ نے یہ جو جہیز دیا ہے اپنی مکمل رضا مندی کے ساتھ دیا ہے بسا اوقات وہ بغیر مطالبے کے دیتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے جہیز نہیں دیا تو میری لڑکی کی کوئی عزت نہیں ہوگی یہ دباؤ گا تو رضا مندی نہیں ہوگی اگر میں نے جہیز نہیں دیا تو میری لڑکی کو اس گھر میں ستایا جائے گا اسے تانہ دیا جائے گا اس پر تند کیا جائے گا اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو پھر رضا مندی کہاں ہوئی گویا کیوں مشکور ہے اگر میں نے جہیز نہیں دیا تو سماج اور معاشرے میں میری ناک کٹ جائے گی اس کا کیا ہوگا تو جب یہ ساری وجوہات ہیں تو پھر رضا مندی کہاں ہوئی رضا مندی تو یہ ہے کہ بغیر کسی داخلی اور خارجی دباؤ کہ وہ آپ کو کچھ دے تو آپ لے سکتے ہیں تو یہ کہنا بہت سارے لوگوں کا کہ بھائی ہم نے تو صاف صاف کہہ دیا تھا منع کر دیا تھا کہ ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے اور ایسے ہی لوگ بعد میں جب انہیں کچھ نہیں دیا جاتا ہے تو بعد میں وہ لوگ ناک اور بھاؤں چڑھاتے ہیں اور بعد میں ترے ترے کے مسائل ہوتے ہیں تو جس کی وجہ سے لڑکی کے گھر والے بغیر مطالبے بھی دیتے ہیں اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ سماج اور معاشرے میں جو رسم و رواج ہے اس کے دباؤ کے میسے ہوتے ہیں وہ تو یہ جو دباؤ ہے سماج اور معاشرے کا سماج اور معاشرے میں اپنا سر اور اپنی ناک کو اوچھی رکھنے کا جو مسئلہ ہے اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ رضا مندی سے نہیں دے رہا ہے رضا مندی اس وقت ہوتی جب اس کے اوپر کوئی دباؤ کوئی ٹائنسن نہیں ہوتا بغیر کسی دباؤ کے وہ اپنا مال آپ کو دیتا پھر آپ کے لئے لینا جائز ہوتا تو جہیز کا چاہے مطالبہ کیا جائے لڑکے والوں کی طرف سے اگر مطالبہ کیا جا رہا ہے تب تو یہ اور بھی زیادہ گھنا ہونا ہے اگر شرط رکھی جا رہی ہے یہ اور بھی زیادہ گھنا ہونا ہے لیکن اگر بغیر مطالبے یہ بھی دیا جا رہا ہے تو آپ سماج میں صورت حال کو دیکھیں ہماری شریعت میں قائدہ ہے کہ اصل اعتبار حقیقتوں کا ہوتا ہے ریالٹی کا اعتبار ہوتا ہے الفاظ کا اور ظاہری چیزوں کا اعتبار نہیں ہوتا ہے وہ جو دے رہا ہے کیوں دے رہا ہے آپ اس کو دیکھئے سچائی کیا ہے حقیقت کیا ہے آپ اس کو دیکھئے آپ یہ من دیکھئے کہ میں نے اپنی زمان سے نہیں کہا تھا اور اس نے دے دیا تو یہ بہانہ اللہ رب العالمین کے ہاں قابلے قبول نہیں ہے کہ میں نے اس نے مطالبہ نہیں کیا تھا بھائی اگر آپ اتنے ہی سچے ہو تو جب بول آپ کو جہیز کی رقم دے یا جہیز کا مال دے آپ اسے واپس کر دو آپ اسے واپس کر دو اور اس کو سمجھاؤ کہ سماعت کے اندر یہ جو رسم و رواج ہے ہم اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کے گھر سے صرف لڑکی ویڈا کر کے لائیں گے اور کچھ بھی نہیں چاہیے اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنی رضا مندی سے ہی دے رہے ہو پھر بھی ہم اس کو نہیں لیں گے اگر آپ کو کچھ دینا ہے تو آپ بعد میں اپنی بچی کو دے دینا حدیعہ اور تحفہ دے دینا اور سچائی تو یہ ہے کہ لڑکے والے جو مکاریاں کرتے ہیں کہ بھائی ہم جو کچھ ماغ رہے ہیں آپ کی لڑکی کے لیے ہی ماغ رہے ہیں یہ سراثر جھوٹ اور مکاری ہے اور نفاق ہے آپ لڑکی کے لیے نہیں ماغ رہے ہو آپ گاڑی ماغتے ہو کیا وہ لڑکی کے لیے ماغ رہے ہو آپ فریز ماغتے ہو آپ ایسی ماغتے ہو کیا وہ سارا سراثر لڑکی استعمال کرتی ہے پتہ نہیں اور اگر لڑکی کے لیے آپ ماغ رہے ہو تو آپ کے پیٹ میں اتنا مڑو کیوں ہو رہا ہے وہ لڑکی کا باپ ہے اس کی مرضی ہوگی دے گا نہیں مرضی ہوگی نہیں دے گا اگر آپ اسرے کے لیے ماغ رہے ہو تو آپ کو اتنی فکر کیوں ہوئے تو یہ سب صرف بہانے ہیں اس حرام کام کو سماج اور معاشرے میں یہ بڑھاوا دینے کا کام کرتے ہیں اور میں نے بہت سارے علماء کو بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے سنائے وہ کہتے ہیں کہ رضا مندی سے کوئی دے تو لینا جائز ہے ارے بھائی پہلے رضا مندی کا مطلب تو سمجھئے کہ شریعت میں رضا مندی کا مطلب کیا ہے کوئی آپ کو گفت دے رہا ہے شرم کی وجہ سے حیاء کی وجہ سے یہ بھی رضا مندی کے خلاف ہے اس کو لینا جائز نہیں ہے اور یہ تو جہیز ہے جو ناظور کی طرح سے پورے سماج میں پھیلہ ہوا ہے اور آپ رضا مندی کی بات کر رہے ہیں تو جہیز کا مطالبہ چاہے لڑکے والوں کی طرف سے کیا جائے یا بہر مطالبہ کے لڑکی والے اگر کسی دباو کی وجہ سے دے رہے ہیں تو یہ بھی رضا مندی نہیں ہے اور آپ کے لیے اس کو لینا جائز نہیں ہے ایک بات یہاں پر میں اور عرض کر دوں کہ ایسا ہو سکتا ہے حالانکہ یہ ایسا بہت کم ہوتا ہے لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ لڑکے والوں کی طرف سے کسی طرح کا کوئی مطالبہ نہیں ہے لڑکی والوں پر کوئی دباو بھی نہیں ہے لڑکے والے بہت شریف ہیں اور انہوں نے بہت قائدے سے سمجھا دیا ہے کہ بھائی آپ بلکل مت دیئے گا اور ہم چاہتے ہیں اس کو ختم کرنا اس کے باوجود بھی لڑکی والا اگر آپ کو جہیز دے رہا ہے تو ایسی صورت میں ہم کہیں گے کہ ایسی صورت میں صدر لی دریعہ آپ اس کو مت لیئے کیونکہ ایسی صورت میں لینا بہت جو آلہ درجہ کہہ سکتے ہیں ہم وہ یہ ہوگا کہ مباہ اور شریعت میں مباہ مطلب جائے لیں مباہ کا حکم شریعت میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی مباہ کام کسی بڑے بڑی خرابی کا سبب پر لہا ہو تو مباہ کام بھی خراب مانا جائے گا اور یہ جو چند لوگ رضا مندی کے ساتھ دیکھے ہیں اگر ہم سماج میں جہیز اور بارات کو ختم کرنا چاہے تو اس کو بھی ہمیں بند کرنا ہوگا اور اس پر بھی غرمت کا فتوہ لگانا ہوگا سترلی دریعہ اور جب جہیز اور بارات مکمل طور سے سماج سے ختم ہو جائے گا دس بیس پچیس سال میں اس کے بعد آپ دیجئے گا رضا مندی سے ابھی آپ کو باقاعدہ طور سے ابھیان چلا کر کے اگر اس کو ختم کرنا ہے تو رضا مندی کے ساتھ بھی اگر کوئی دے رہا ہے تو آپ اسے مت لیں اور ایک بات یہاں پر اور قابل ملاحدہ ہے وہ یہ کہ جہیز کے رسم و رواد کو فیلانے میں جتنا لڑکے والوں کا ہاتھ ہے اس سے کم لڑکی والوں کا ہاتھ نہیں ہے بہت سارے لوگوں نے اس رسم و رواد اس کو اپنی ناپ پوچھی کرنے کا جلیہ بنایا ہوا ہے میرے بھائی نے اپنی بچی کو اتنا جہیز دیا تھا میں اسے تھوڑا زیادہ دوں گا میرے گاؤں میں میرے پڑوسی نے فلا نے اتنا دیا ہے میں اسے تھوڑا زیادہ دوں گا ارے بھائی پھر بعد میں آپ نوتے کیوں بات میں جھلاتے کیوں تو لڑکی والوں کا لڑکی والے بھی جرم میں مکمل طور سے شریک ہے ہم سارے لوگوں پر تو حکم نہیں لگا سکتے لیکن بہت سارے لوگ لڑکی والے اس جرم میں لڑکی والوں کے ساتھ شریف ہوتے ہیں لڑکی والے باقاعدہ کہتے ہیں کی آپ لوگ بارات کے اندر دو سو تین سو چار سو پانس لوگ آئے گا تاکہ جب ہمارے دروازے پر بارات آئے تو ہمارا نام دو کی فلا کی لڑکی کی شادی کے اندر اتنے باراتی آئے تھے تو اس کو لڑکی والے بھی بڑھاوا دیتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ صرف لڑکے والوں کی طرف سے تو خلاصے کلام یہ کہ جہیز اور بارات کا کی جو رسم ہے یہ مکمل طور سے غیر اسلامی ہے یہ مکمل طور سے ظلم پر ممنی ہے اسے ختم ہونا چاہیے اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے اس کے بارے میں ہم سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا اس کے اور بارات کی وجہ سے دوسری جو بہت ساری سماجی خرابیاں آ رہے ہیں ان خرابیوں پر اگر ہمیں قابو پانا ہے تو اسے ہمیں ختم کرنا ہوگا ایک مسئلہ اور پوچھا جاتا ہے اس لسلے میں جو بارات سے متعلق ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بارات جانا کیسا ہے بھائی لڑکی والے نے دباؤ میں آ کر کے باراتیوں کو بلایا ہے اپنی رضا اور رغبت سے نہیں ملایا ہے باقاعدہ بھاوتاو ہوا ہے بھاوتاو ہوا ہے لڑکے والا کہتا ہے میں اتنا آؤں گا لڑکی والا کہتا ہے انہیں تھوڑا کم کل لی گئے یہ بھاوتاو کرنے کے بعد یہ سارا معاملہ تے ہوا ہے اور لڑکی والا یہاں پر مجبور ہے اگر وہ مطالبے کو رض کر دے گا تو اس کی بچی کی شادی نہیں ہوگی کیا کرے گا تو مجبوری کی حالت میں وہ قبول کرتا ہے اب ایسی صورت میں آپ کو معلوم ہے سماج میں جو حالت ہے ایسی صورت میں آپ کیلئے کیسے جائز ہوگا کہ ایک ایسے آدمی سے گھر جا کر کے اس کا کھانا کھائیں آپ جو آپ کو کھلانا نہیں چاہتا ہے جو مجبوری کی حالت میں آپ کو کھلا رہا ہے تو اللہ کے نبیس عظم کی حدیث کا کیا ہوگا کہ لا یقیلو معلوم رئیم مسلم اللہ بیتی بے نفسی مل ہو بھائی وہ اپنی رضا اور رغبت سے نہیں کھلا رہا ہے وہ دباؤ میں کھلا رہا ہے کہ آپ کی یہ کھانا کیسے جائز ہوگا اور دوسری بات اس غیر شرعی رسم و رواج کو بڑھاوا دینے میں آپ تعاون پیش کر رہے ہیں تو لہٰذا ایسی شادیوں کا ایسی باراتوں کا آپ کو بائی کارٹ کرنا چاہیے جہاں پر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں آپ کو مکمل بائی کارٹ کرنا چاہیے میں نے بعض جگہوں پر دیکھا ہے میں ابھی مالے گاؤں کے اندر ہوں یہاں پر میں بتاؤں گا آپ کو کہ میں نے یہاں پر شادیاں دیکھا یہاں پر یہاں کی اتھائیوں میں سے ایک چیز جو مجھے سب سے اچھی لگی یہاں پر شادی دیا کا جو رسم و رواج ہے انتہائی شادی سے ہوتا ہے بارات و غیرہ کا تقریبا نہ کے برابر سسٹم ہے شادیوں میں کھانے پینے کا جو رسم و رواج ہے غریب سے غریب آدمی آسانی کے ساتھ شادیاں کر سکتا ہے تو یہاں کی صورتحال کو دیکھنے کے بعد میں نے سوچا کہ اگر اسی طریقے کو پورے ہندوستان میں پوری دنیا میں اپلائی کر دیا جائے حالان کی اور جگہوں پر بھی ممکن ہے چیزیں ہو لیکن میں اپنے مشاہدے کی بات بتا رہا ہوں تو کسی آسانیاں ہو جائے اگر سال میں چار بیٹیوں کی شادی کرنی ہو تب بھی آپ کے اوپر کچھ بھاری نہیں پڑے جا تو ہم نے شادی دیا کو اتنا مشکل بنا لیا ہے اور اس مشکل کی وجہ سے بعد میں جو پریشانیاں آتی ہیں وہ پریشانیاں الگ سے ہیں ایک آدمی جو مقروض ہو جارہا اس سے 20 کئی بچے ہیں اپنے بچوں کو تعلیم کیسے دے تھا ایک آدمی تو اس کی اقتصادی حالت ادھر جاتی تو اگر آپ اس کے نتائج پر غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا میں تو کہتا ہوں کہ ہندوستانی معاشرے میں مسلم سماج کے اقتصادی اور تعلیمی ناہیے سے پچھڑے پن کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب ہے شادی بیاہ کے اندر یہ رسم و ریواج ایک آدمی یہ ایک شادی ایک انسان کو نچوڑ کے رکھ دیکھیں کئی سال تک اس کو سبھلنے میں لگتا ہے اب وہ باقی جیزیں کیسے کرے گا جو ضروری چیزیں ہیں لہٰذا میں ناظرین سے بہت احترام کے ساتھ یہ گزارش کروں گا کہ یہ رسم و ریواج مکمل طور سے غیر کر رہی ہے اور اس میں بچیں اور اس میں ہمیں پہل کرنی ہوگی سب سے پہلے اس میں علماء کو پہل کرنی ہوگی علماء کو چاہیے کہ سب سے پہلے اسے اپنے اوپر لاغو کریں اور آپ کے آج پاس اس طرح کی جو شادیاں ہوتی ہیں اگر اس طرح کے رسم و ریواج پائے جائیں تو آپ ان کا بائی کارٹ کیجئے ہم بسا اوقات بہت سارے لڑکی والوں کو ہم پسوروار نہیں چہرہ سکتے کیونکہ ان کی مجبوری ہوتی ہے بھائی ہم ان کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ اپنی بچی کو گھر میں لٹھا کر کے رکھئے کئی سارے لوگ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کی بچیوں کی شادی تاخیر ہو جاتی ہے تو اگر کوئی کسی بچی کا آپ کے والدین مجبور ہے تو ہم ان کے لئے تو نہیں کہیں گے کہ آپ کے لئے ناجائز آپ کے لئے ناجائز اسی وقت ہوگا جب آپ کو بغیر جہیز یہ آپ کی بچی کا رشتہ ملہ ہے اس کے بعد آپ جہیز کا افشن افتیار کر رہے ہیں تو پھر آپ کے لئے خلط ہوگا ورنہ لڑکی والے اگر مجبوری میں دے رہے ہیں لہٰذا اس صورتحال کو اگر بدلنا ہے تو ہمیں آگے آنا ہوگا اور بہت سارے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جہیز لے کر ہم امیر بن جائیں میں نے اپنی زندگی میں کسی کو نہیں دیکھا کہ جہیز لینے سے اس کی اقتصادی حالت بدل گئی ہو یہ صرف سیطان کی طرف سے بھکا ہے اور اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگنے والی بات ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا آج تک میں نے کسی کو جہیز لے کر امیر ہوتے ہوئی نہیں دیکھا تو لہٰذا سماج کے اندر جہیز اور بارات کی جو لانت ہے اسے ہمیں ختم کرنا چاہیے واللہ اگر اس کو ختم کر دیں تو شادیہ مکمل طور سے آسان ہو جائے اور لڑکیوں کے سلسلے میں بہت سارے اگر اس پر تفسیر سے آپ بات کرنے جائیں اس کے نتائج پر تو زندگی کے بہت سارے گوش پر جہیز اور بارات کا جو رسم ہے اس کا اثر پڑتا ہے اگر اسے ختم کر دیا جائے تو وہ تمام گوش ساتھ اور شفاف ہو جائیں گے اور بہت ساری پریشانیوں سے ہمارا بارات سے متعلق جو ایک سماج میں ایک ناسور کی حیثیت رکھتا ہے اس پر آپ نے اچھے ضرب کاری کی ہے اور اچھے سے اس کو سمجھایا ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ لوگ اسے بچیں اور اس سے نکلنے کی کوشش کریں آج یہی جہیز اور یہی بچیوں پر جو ایک میڈل پاس اتنا جہیز اتنا سامان نہیں اکٹھا کر سکتا ہے تو ہمارے پاس دوسرے راستے کیا ہو سکتے ہیں اپنے باپ کو آسانیہ دینے میں نمبر ایک وہ اپنا قدم یہ اٹھاتی ہے کہ ہمارا جینا اس دنیا میں اچھا ہی نہیں ہے اس سے اچھا کہ ہم خود کوشی کر لیں پاس لگا لیں کچھ اور اقدام اٹھا لیں تو یہ بہت جلد لوگ یہ فیصلہ کر لیتی ہیں اپنے ماں باپ کو پریشان حال دیکھ کر کے آج کتنی لڑکیاں داٹا اٹھا کر دیکھ لیں کتنی لڑکیاں ڈاوری کی وجہ سے خود کشی کر لیتی دوسری وجہ کہ آج ہمارے سماج میں جو ارتیداد کا لہر پھیلی ہوئی ہے آج مسلم لڑکیاں جو گئر مسلم کے ساتھ میں بھاگ رہی ہیں شادیاں کر رہی ہیں اس میں سے بہت سارے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اس سماج میں مسلم سماج میں ہماری شادی نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ جہیز کی ایک ایسی رسم ہے جس میں ہماری والدین لاکر کٹھا نہیں کر سکتے ہیں اس دین کو چھوڑ دیں اور اس اسلام کو چھوڑ دیں اور اس سے باہر نکل جائیں کہیں جا کر کہ ہم شادی کر لیتے ہیں تو یہ ساری نتائج ہیں تو جس پر شیخ نے اشارہ کیا تھا اس پر اگر بات کی جائے تو بہت لمبی گفتگو ہو سکتی ہے لیکن ہم اسی پر اختفاع کرتے ہوئے آئیے ہم سوال جواب کے سلسلہ شروع کرتے ہیں اس سنگینی کو لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہر کوئی اپنے سے شروعات کرے اور اپنے سماج سے شروعات کرے انشاءاللہ ان تمام بیماریوں کی اور ان تمام بری چیزوں کی اصلاح ہو سکتی ہے ناممکن کوئی چیز نہیں ہے اس کو کرنے پر اگر کوئی تل جائے اگر بیڑا اٹھا لیں لوگ تو انشاءاللہ عزیز آسان ہوگا اور اللہ اس کی